ہلو ایفریون سواغت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں آج میں بتانے والا ہوں جو کہ گلف کنٹری کے اندر لوگ رہتے ہیں یا قویت کے اندر لوگ رہتے ہیں تو جن کا پاسپورٹ رینوول کرانا ہے تو وہ کس طرح سے اپنا پاسپورٹ رینوول کرا سکتے ہیں اور ابھی کیا پرابلم آ رہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا کلیر کر دوں گا کہ اپنا پاسپورٹ کس طرح سے رینوول کرانا ہے عیت کے اندر بینا اکامے کے رہتے ہیں چوری چکے کام کرتے ہیں تو ان کو کس طرح سے پولیس سے بچنا پڑتا ہے اور کیسے اپنی جان بچانا پڑتی ہے تو کافی یہ ہارڈ برک ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا سیویل ایڈی ایکسپائر ہو گیا ہے یا پھر وہ اپنے کفل کے گھر سے بھاگ گئے ہیں یا پھر وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کی اپنی کمپنیوں سے بھاگ گئے ہیں تو وہ کس طرح سے چوری چکے کام کرتے ہیں اور جب چیکنگ آتی ہے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو پورا کلیر طریقے سے بتا دوں گا کوشش پوری کرتے ہیں اور مکہ مدینہ جانے کے لیے ہمیشہ تڑپتے رہتے ہیں لیکن جن کو وہاں جانا نصیب ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پر جا کر کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا ایسے ہی ایک بزرگ ہیں جو کی مکہ کے سامنے بیٹھ کر نہ بتاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھنا اور میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دینا بیل آئیکن کو پریس کر کے آن کر لینا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور دوستو میں بتا دوں اگر آپ کو کسی بھی بیزے کی رکائرمنٹ ہے تو آپ میرے دیئے گئے انسٹیگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لنک اس کا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میں بتا دوں سب سے بڑی خبر جو ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کو کیسے رینوول کیا جائے دوستو اگر آپ اپنا پاسپورٹ رینوول کرانا چاہتے ہیں اور آپ نے پاسپورٹ بنباتے ٹائم پہلے بھی بیریفکیشن نہیں کرایا تھا جو پولیس کا بیریفکیشن ہوتا ہے آپ کرانا بھول گئے تھے یا آپ نے رسبت دے کر بیریفکیشن کرا لیا تھا تو ابھی آپ کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو جیسے کی آپ کو بیعت میں رہتے ہیں یا پھر سعودی میں رہتے ہیں اور آپ کو اپنا پاسپورٹ رینوول کرانا ہے دوستو تو آپ کو ایک فارم فیل کرنا پڑے گا جس سے کی آپ کا اس میں ایمیل نمبر اور آپ کا گھر کا ایڈی آپ کا نمبر گھر کا نمبر آپ کا ایک موبائل نمبر اور آپ کا پاسپورٹ چاہیے رہے گا آپ کو پوری ڈیٹیل اس میں منشن کرنا پڑے گی تاکہ آپ کے پاس آپ کے گھر پر پولیس آرام سے پہنچ سکے اس ایڈریس پر اور آپ جو اس میں ایمیل ڈالیں گے وہ ایمیل اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ اس پر میسج بھی آپ کے آتے رہے اور جاتے رہے اگر پولیس ویریفکیشن والے بھی آپ کے پاس کوئی ایمیل ڈالیں تو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے اور جو موبائل نمبر آپ اپنا اس فرم میں فیل کریں گے تو آپ کا وہ نمبر چالو ہونا چاہیے دوستو دوسرا میں بتا دوں آپ جو بھی جس بھی جلے میں رہتے ہیں جو بھی آپ کا تھانہ لگتا ہے جو بھی آپ کا جلہ لگتا ہے جو آپ کا ڈشٹک ہے تو جو بھی ڈیٹیل رہے گی آپ اچھی طرح سے فیل کرنا تو کوئی بھی ایسی گڑھ بڑھ نہ ہو جس سے کی آپ کی ویریفکیشن نہ ہو پائے اور پاسپورٹ بننا ریجیکٹ ہو جائے آپ کہیں سے بھی پاسپورٹ بنوا رہے ہیں تو اس چیز کو ضرور دھیان میں رکھنا دوستو کی پولیش ویریفکیشن ضروری ہو گیا ہے لازم ہے اور دوستو اگر آپ کو اپنا نام صحیح کرانا ہے فوٹو چینج کرانا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو ایم بی سی کے چکر لگانا پڑیں گے اس کے بعد ہی آپ کا فوٹو جو ہے وہ چینج ہوگا نام صحیح ہوگا دوستو اس میں آپ جب فارم فیل کریں گے تو اس میں ہر چیز باریکی سے آپ اس کو دھیان میں رکھ کر ہی فیل کرنا برنہ آپ کا پاسپورٹ ریجیکٹ ہو سکتا ہے دوسرا کیا ہے دوستو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایک مہینے کے اندر بھی آ سکتا ہے اور زیادہ اگر اوبر ٹائم لگے گا تو فورٹی فائی بیس میں آپ کا پاسپورٹ رینوول ہو کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا یا آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا دوستو دوسری خبر جو آ رہی ہے دوستو اپنے کفل کے گھر سے جو بھاگ کر لوگ کام کرتے ہیں تو کس طرح سے ان کو اپنی زندگی جوکھم میں ڈال کے بچانا پڑتی ہے دوستو تو ایک ویڈیو کا نظارہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھتے رہیں دیکھ لو بھائی یہ بھائی چھپا ہوا ہے پولیس کے در سے کیونکہ ابھی چیک انڈ چپ رہا ہے پورے کوئیت میں دیکھو گاڑی کے نیچے جو کس طرح سے چیکنگ آنے کے بعد جو بہا پہ گٹر کے پیپ پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو جال پڑا رہتا ہے تو کیسے اس جال کے اندر چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے ایک انڈین ورکر ہے جو کی گاڑی کا کام کرتا ہے تو چیکنگ آنے کے دوران کس طرح سے وہ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اس کے اندر جا کر کیسے اپنی جان کو بچاتا ہے اور پولیس جانے کے بعد نکل کر سامنے آتا ہے دوستو میں ہر ویڈیو میں آپ کو لگ بھگ اسی پرسنٹ سے لے کر نبے پرسنٹ آپ کو میں بتایا ہوں کہ ایسی جان جوکھم میں ڈال کر کبیتی کے گھر سے نہ بھاگیں کسی بھی کمپنی سے نہ بھاگیں اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو سیدھا جا کے امبیسی سے کانٹیکٹ کریں امبیسی آپ کی ضرور ہیلپ کرے گی اور آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی بس تھوڑے جو خرچے آتے ہیں وہ آپ کو پے کرنا پڑیں گے دوستو اور تیسری خبر جو ہے کہ ہم لوگ سب مدینہ مکہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ جن کو بلاتا ہے وہ حج کرنے اور عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں دوستو ایسے میں ہی ایک بزرگ جو ہے وہ کیا ہے اب ان کا بہاں پر جا کر ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے تو وہ کس طرح سے موبائل نکال کر اپنا گیم کھیلتے ہیں دوستو ہر کسی کی بہاں پر جا کر یہ امید رہتی ہے کہ اتنی سے زیادہ سے زیادہ ہمیں عوادت کر سکیں دعا مان سکنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں دوستو لیکن یہ بزرگ کو دیکھئے کیسے بہاں پر جا کر گیم کھیل کر اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں ویڈیو دیکھو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک میرا لائک اور ایک سسکرائب کر کے اپنے دوستو میں شیئر ضرور کر دینا میں لاتا نہ ہوگا آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو